فالکنر کے پاکستان سوپر لیگ کے ساتھویں ایڈیشن کو ادھورہ چھوڑ جانے کے بعد اور اس کے بعد پاکستان سوپر لیگ کو بدنام کرنے کی کوشش کے بعد اب پاکستان سوپر لیگ کی سب سے مقبول ترین فرانچائز لاہور کلندر کے کھلاری بینڈ ڈنگ نے ایسا بیان دے دیا جس سے پوری پاکستانی قوم کے دل جیت لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ اسٹریلی کھلاری بینڈ ڈنگ نے اپنی ہی ٹیم کے کھلاری فالکنر کے خلاف کون سا ایسا بیان دے دیا جس سے پوری پاکستانی قوم کے دل خوش ہو گئے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکپ نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حمزہ سپورٹ ایسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ اگلے مہینے چار مارس سے پاکستان اور اسٹریلی کے درمیان ٹیسٹ سریز کا آغاز ہو رہا ہے اسٹریلی چوبیس سال بعد پاکستان آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے جیم فالکنر جو کہ اسٹریلی کے کھلاڑی ہے انہوں نے پاکستان سوپر لیگ کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی اس کے ساتھ انہوں نے پاکستانی قوم اور پاکستان کو بدنام کرنے کی بھی پوری کوشش کی ہے فالکنر نے کہا کہ پاکستان سوپر لیگ کی منیجمنٹ نے مجھے پیسے نہیں دی اس لیے میں پاکستان سوپر لیگ کے ساتھویں ایڈیشن کو ادھورہ چھوڑ کر آ گیا ہوں اب بینڈنگ جن کا تعلق اسٹریلی سے ہے انہوں نے اپنی ہی ٹیم کے کھلاڑی جینس فالکنر جن کا تعلق اسٹریلی سے ہے ان کے خلاف ایسا بیان دے دیا کہ پوری پاکستانی قوم کے دل جیت لیا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چوبیس سال بعد اسٹریلی کو پاکستان میں ویلکم کرتے ہیں تو آپ سب نے کمیٹ بار میں ویلکم ضرور لکھنا ہے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ پاکستانی قوم کرکٹ سے پیار کرنے والی قوم ہے اسٹریلی کھلاری بینڈنگ کا کہنا تھا کہ میں پاکستان سوپر لیگ میں کئی سالوں سے کھیل رہا ہوں اور پاکستان کے کئی شہروں میں کھیل چکا ہوں پاکستان کا ہر شہری پاکستان کرکے ٹیم سے اور اس کے ساتھ اپنے اوورسیز کھلاریوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں بینڈنگ کا کہنا تھا کہ اسٹریلی چوبیس سال بعد پاکستان آ رہا ہے اور اسٹریلی کھلاری مجھ سے رابطہ کر کے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کس طرح کا ملک ہے ہمیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے تو میں ان سے ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت دنیا کے محفوظ ترین ملکوں کی طرح ایک محفوظ ملک ہے دھور کلندر کی نمائنٹی کرنے والے بینڈنگ کا مزید کہنا تھا کہ میں نے اسٹریلی ٹیم سے کہا ہے کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ پاکستان میں کرکٹ کھیل لی اور پاکستانی شائکین کی محبت دیکھ لی تو آپ چاہیں گے کہ ہر سال ہماری پاکستان میں سریز ہو کیوں کہ پاکستانی کرکٹ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں اور ہر کرکیٹر کو سہراتے ہیں